عدم اعتماد کی کامیابی کے لئے پی ٹی آئی کا ٹوٹنا کیوں لازمی ہے فیصل عباد ڈوین کے آٹھ حکومتی عراقین قومی اسمبلی کی جانب سے ممکنہ طور پر ایک فاروال بلاک بنانے کی خبروں کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہی دراصل کپتان کی چھٹی کے لئے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی جس کے بعد مزید حکومتی عراقین اور اتحادی جماعت کپتان سے جان چھڑوانے کے مشن میں کھل کر اپوزیشن کا ساتھ دیں گی دوسری جانب پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے پیپلز پارٹی نے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز پر اتفاق کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما کا موقف ہے کہ سپیکر کے خلاف تحریک کے نتائج سے صورتحال بھی واضح ہو جائے گی پہلے یہ تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے میاد مکمل کروانا چاہتی ہے جبکہ مسلم لیگ نون فوری الیکشن چاہتی ہے تاہم بلاول کے حال یا بیان کے بعد کہ وہ جلد از جلد انتخاب جاتی ہیں اور عمران کو اسمبلی توڑ دینی چاہیے ایسا لگتا ہے کہ برق پگھلنے جا رہی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی صفحے پر آ گئے ہیں تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کے اندر سے ایک عمران مقالف دھڑا کھل کر سامنے نہیں آتا اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی مشکل ہوگی دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے آٹھ میں عمران قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی سے الہیدہ ہو کر ایک فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان کرنے والے ہیں معلوم ہوا ہے کہ فیصلہ آباد ڈوین اور ٹوپر ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والے آٹھ پی ٹی آئی عراقین کو مسلم لیگ نون کے جانب سے اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹس دینے کی یقین دیہانی کروا دی گئی ہے تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لارہی ہے یا کہ اسٹیبلشمنٹ اس گروپ کی قیادت راجہ ریاض کر رہے ہیں جنہیں جانگیر ترین کا قریب ترین ساتھی خیال کیا جاتا ہے کیا رہے کہ جب پچھلے برس شوگر سیکنڈل میں جانگیر ترین کو گرفتار کرنے کی کاروائی کا آخاز کیا گیا تھا انہوں نے اپنا الائدہ تشکیل دے دیا تھا جس میں نمائیہ ترین شخص راجہ ریاض ہی تھے دیگر عراقین اسمبلی میں نصراللہ گھومن، آسم نظیر، نواب شیر وسیر، ریاض فتیانہ، خرم شہزاد، غلام بی بی، بھروانہ اور غلام محمد لالی شامل ہیں جنہیں تحریک انصاف چھوڑنے کے بدلے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا واضح رہے کہ یہ آٹھوں افراد فیصل آباد ڈویان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق چنیوٹ، جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگ سے بھی ہے اور یہ تین ازلا بھی فیصل آباد ڈویان کا حصہ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان آٹھوں عراقین قومی اسمبلی نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ جھانگیر ترین کے ایمہ پر کیا ہے جو چند روز پہلے علاج کی خاطر لندن روانہ ہو گئے تھے سیاسی حلقوں میں افوائیاں زیر گردش ہیں کہ شاید جھانگیر ترین کے لندن جانے کا مقصد پارٹی میں باغی دھڑا سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے شوگر سیکنڈل میں انتقامی کاروائی سے بچنا ہو تحریک انصاف کے ممکنہ فارورڈ بلاک کو فیصل آباد ڈویان میں نون لیگ کے نئے جنم سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ دو آزار اٹھارہ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون فیصل آباد ڈویان سے بری طرح شکست کھا گئی تھی رانہ سنولہ کے علاوہ اس کے تمام امیدوار پٹ گئے تھے جنگ اور ملائقہ علاقوں سے ٹکٹ زمع کروانے کی آخری تاریخ پر تمام امیدواروں نے یکا یک شیر کا نشان چھوڑ دیا تھا جس کے بعد کوئی امیدوار یہاں سے کھڑا ہی نہیں کیا جا سکا تھا تحریک انصاف کے آٹھ عراقین کا ذکر کیا جائے تو ان میں مختلف وجوہات کی بنا پر پارٹی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں سر فہرست تو راجہ ریاض ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی راجہ ریاض کا تعلق ماضی میں پیپلز پارٹی سے تھا دوہزار آٹھ میں یہ فیصل آباد سے منتخب ہو کر صوبائی اسمبلی میں پہنچے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ عرصے تک کابینہ میں سینئر وزیر کے عہدے پر بھی رہے دوہزار اٹھارہ کے برائے نام انتخبات میں راجہ ریاض نے نون لیگ کے رانہ افضل کو محض چھ ہزار ووٹوں سے شکست دی تھی اور اب جب کہ رانہ افضل کی وفات ہو چکی ہے تو نون لیگ کے پاس وقتاً اس حلقے میں ایک خلا ہے کیونکہ رانہ کے سہب زادتہ حال الیکشن نہیں لڑے اسی طرح ایم این اے غلام بی بی بھروانہ گزشتہ دو دیائیوں سے مسلسل اپنی سیٹ جیتی چلی آ رہی ہیں یہ کاف لیگ کی ٹکٹ پر بھی جیت چکی ہیں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر بھی اور مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر بھی انہیں کسی جماعت میں جانے کی ضرورت کم ہی رہتی ہے اور سیاسی جماعتیں خود ان کے پاس چل کر آتی ہیں تاہم اب صورتحال قدر مختلف ہو چکی ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی حلقہ بندیوں کے بعد ان کا آدھا حلقہ شہری علاقوں پر مبنی ہے اور یہاں سے وارٹ حاصل کیے بغیر محض اپنے دھئی علاقوں کا وارٹ ان کے لیے شاید ناکافی صادت ہو لہذا انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے جو کہ روایتی طور پر پنجاب کے شہریوں میں مقبور رہی ہے نواب شیر وسیر کا معاملہ بھی تھوڑا عجیب ہے 2018 کے اندخبات میں انہوں نے نون لیگ کے تلال چودری کو بار ہزار وارٹوں کے واضح مارجن سے شکست دی تھی تلال چودری مریم نواز کی ٹیم کا حصہ ہیں لہذا ان کے حلقے میں نواب وسان کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کچھ واضح نہیں ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں